ڈیو سٹوڈنٹس وید آروے کے بھائی یورٹویب چینل آئی ایم یور ٹیوٹر کامر مطبور ٹوڈے آر ٹاپک ہے سپائنل کارڈ آج ہمارا ٹاپک سپائنل کارڈ ہے سپائنل کارڈ کیا ہے ہم نے سیکھا کہ برین میں پانز کے نیچے میڈولا ہے اور میڈولا ابلونگیٹا کی ایکسٹینشن جو ہوتی ہے اس کو ہم سپائنل کارڈ کہتے ہیں سپائنل کارڈ کا یہ کراس سیکشن یہاں پر دکھایا ہے آپ کو سپائنل کارڈ کی جو کراس سیکشن ہے اس میں آوٹر ریجن جو ہے وہ وائٹ میٹر کا بنا ہوا ہے اور انر ریجن جو ہے وہ ایک بٹر فلائی شیپڈ ایریا ہے اور اس کو گری میٹر کہتے ہیں وائٹ میٹر جو ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ میلینیٹڈ ایکزانز ہوتے ہیں یہاں پہ میلین لگے ایکزانز ہیں جو گری میٹر والا ایریا ہے یہاں پہ سیل باڈیز ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ انٹر نیوران دکھایا ہے اور اس کی یہاں پہ سیل باڈی ہے انٹر نیوران کی اور یہاں پہ موٹر ایکزان دکھایا ہے موٹر ایکزان بلو کلر کا ہے اور موٹر نیوران کی یہاں پہ سیل باڈی بلو کلر کی دکھائی گئی ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے فردہ دیکھیں گے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ Spinal Cord جہاں یہ ایک Tubular Bundle ہے That consists of Nerves Nerves کا بنا ہوا Tubular Bundle Spinal Cord اس کو کہتے ہیں اور یہ Continuation ہے Medulla کی Spinal Cord is the Continuation of Medulla اور Length Spinal Cord کی That is roughly 40 cm اور Spinal Cord کی جہاں Width ہوتی ہے That is as wide as Thumb یعنی ایک Thumb کے width کے برابر ہوتا ہے اور Spinal Cord جہاں نا That begins from the Brain Stem یہ Brain Stem سے شروع ہوتا ہے Brain Stem کیا ہے Brain Stem جی Medulla ہے اس کے نیچے جو Medulla سے اوپر Pons ہوتا ہے اور Pons سے اوپر Midbrain ہوتا ہے These three collectively called Brain Stem ان تینوں کا ہم یعنی Midbrain کے نیچے Pons ہیں Pons سے نیچے Medulla ہے اور Medulla کی extension جو ہوتی ہے وہ Spinal Cord کیلاتی ہے تو Spinal Cord جو ہے یہ Brain Stem سے شروع ہوتا ہے یعنی ان تینوں سے شروع ہوتا ہے ان تینوں کو ہم Brain Stem کہتے ہیں اور یہ end ہوتا ہے جہاں کے lower back پر Spinal Cord is protected by Meninges Spinal Cord کو Meninges بھی protect کرتی ہیں اور یہ اس کے پر recovering سی کرتی ہیں اور Spinal Cord کو یہ Meninges جہاں protection بھی دیتی ہیں اس کے علاوہ Meninges میں Inner Meninges جو ہوتی ہیں وہ Spinal Cord کو Blood کی سپلائی بھی دیتی ہیں Blood کے ذریعے Blood Capilaries کے ذریعے Spinal Cord کو Neutrients Oxygen اور آئنز بھی پروائیڈ کیا جاتی ہیں اس کے علاوہ جو protection ہے vertebral column بھی Spinal Cord کو protect کرتا ہے Outer region جیسے کہ ہم نے بتایا کہ White Menter کا بنا ہوا اس میں Myelinated Exxons ہیں Inner region جو ہے Gray Menter کا اس میں Cell Bodies پریزنٹ ہیں اور Inner region جو Gray Menter کا ہے Butterfly شیپ ایریا اور Spinal Nerves جو ہیں These are the Nerves which Arise from Spinal Cord Spinal Cord سے جو Nerves Connected ہیں وہ Spinal Nerves کہلاتی ہیں اور All of These Nerves are Mixed Nerves ساری ساری Mixed Nerves ہوتی ہیں یعنی اس میں Sensory اور Motor Nerves دونوں کے exons کا bundل جو ہوتا ہے وہ Spinal Nerves ہے So there are 31 pair of Spinal Nerves Spinal Cord کے ساتھ 31 pair Spinal Nerves ہوتی ہیں یعنی 31 Spinal Nerves ہیں وہ Right Side میں اور 31 Spinal Nerves ہیں وہ Left Side پہ ہیں So there are 31 pair of Spinal Nerves which are connected with Spinal Cord Spinal Cord جو ہے Spinal Nerves کے Roots جو بنتے ہیں وہ 2 ہیں Dorsal Root اور Ventral Root Dorsal Root جو ہے That contains Sensory Exons and a Ganglion ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ Dorsal Root ہے گیا یہ دیکھیں Dorsal Root Dorsal Root کیا ہے Dorsal Root ہم نے بتایا کہ sensory exons ہیں Dorsal Root میں وہ exons ہیں جو sensory exons ہیں دیکھیں یہ Dorsal Root ہے left side پہ اور right side پہ بھی Dorsal Root ہے اور ریڈ کلر میں ہم نے دکھا ہے یہ sensory exons ہے اور sensory exons کی cell bodies ہیں یہ ganglion bodies ہوتی ہیں یہ sensory neurons کے sensory exons اور ان کی ganglion والی جگہ پہ cell bodies ہیں اور یہ حصہ Dorsal Root کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ Dorsal Root کلاتا ہے Ventral Root جو نروز کا جو Ventral Root ہے اس Ventral Root میں motor exons ہیں Ventral root میں motor exons so Ventral root contains motor exons root ہے جہاں پہ Blue color سے ہم نے اس دکھا ہے اور Ventral root میں motor exons یہ left side میں اس کو Ventral root لکھا اور اس Ventral root کے اندر جو blue color کا میں نے بنائی ہے یہ motor exons ہے یعنی اس motor neuron ہے اس cell body blue color میں درمیان میں دکھائی ہے round shape میں اور یہ cell body سے نکل نوال exon blue color کا اور یہ motor exon ہے motor exon ہے تو یہ spinal cord یعنی center nervous system سے response کا message دے رہا ہے towards effector اور اسی طرح یہ sensory exon ہے یہ from receptor یعنی receptor سے arrow دکھا رہا ہے red color کا receptor سے stimulus کی information لے رہا ہے اور یہ sensory exon اس کو لے کے آ رہا ہے یہ butterfly shaped area یعنی spinal cord کے inner حصے میں اور یہاں پہ inter neuron اس stimulus کو receive کر رہا ہے اور اس کے بعد response کا message generate کرے گا یہ motor exon کے ذریعے effectors کی طرف ٹھیک ہے اب یہ dorsal root اور نیچے والا ventral root جس sensory exon exon ventral root جہاں پر motor exon ہیں یہ دونوں مل کر sensory exon اور motor exon مل کر مکسٹ نرف بنا رہے ہیں ہم نے بتایا تھا sensory exon اور motor exon دونوں کے exon مل کر جو نرف بناتے ہیں اس کو مکسٹ نرف کہتے ہیں اور spinal cord سے نکلنے والی جتنی نرف ہیں وہ مکسٹ نرف ہوتی ہیں ساری ساری مکسٹ نرف ہوتی ہیں ہم دیکھیں گے spinal cord کے functions spinal cord links body parts and the brain یہ body parts اور brain کے درمیان میں connection کو قائم رکھتا ہے یعنی stimulus کے جو message ہیں from receptors ان کو brain تک لے کے آتا ہے and response message from brain are sent to the effectors تو یہ spinal cord کام کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح یہ ایکٹ کرتا ہے as a coordinator for simple reflexes کوئی simple reflexes ہوتی ہیں یعنی فورا ہونے والے actions ان کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس طرح سے یہ کارڈینیٹر کا بھی کام کرتا ہے so i hope today's video you would have like it and if you like it please share it and comment it take care and god bless you